اور آپ دیکھ سکتے ہیں حلوہ ہمارا بلکل پرفیکٹ دانے دار بن کے تیار ہوا ہے اور ہیلو دوستو آپ سبی کا میری چینل پر ایک بار فر سے سواگت ہے تو اس طریقے کا رسیلہ دانے دار اور پرفیکٹ کیسری حلوہ بنائیں گے جو دیکھنے میں جتنا زیادہ بڑھیاں اور رسیلہ لگ رہا ہے کھانے میں اس سے کہیں زیادہ یہ سوادشت ہوتا ہے اور بنانا اس کو بہت ہی آسان ہے اس کے لئے یہاں میں نے 8 سے 10 کاجو 8 سے 10 آلمانڈ اور 12 سے 15 کشمس اور فلیور کے لئے تین الیچی لیں گے اور اب ہم ان سبھی انگریڈینٹ کو کٹ کر لیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے سارے انگریڈینٹ کو کٹ کر لیا ہے اور اب ہم ایک پین لیں گے کیسون کریں گے اور پین یا کڑھائی کو اچھے سے گرم ہونے دیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کڑھائی ہمارا گرم ہو گیا ہم اس میں دو بڑے چمچ دیسی گھی ڈالیں گے یہاں میں نے دیسی گھی کا یوز کیا ہے آپ اس کی جگہ ملائی کا بھی یوز کر سکتے ہیں اور اب ہم دیسی گھی ڈال کر کے گھی کو اچھے سے گرم ہونے دیں گے ہلوے کا سواد اور فلیور دیسی گھی سے ہی اچھا اور سوادشت ہوتا ہے تو آپ جب بھی ہلوہ بنائیں یعنی تو دیسی گھی یا گھر کا ملائی سے ہی بنائیں تو ہلوہ آپ کا بہت ہی تیشٹی اور سوادشت بنے گا اور آپ دیکھ سکتے گھی ہمارا اچھے تھے گرم ہو گیا ہے گیس کا فلیم میڈیم رکھیں گے اور اب ہم اس میں کٹے ہوئے ڈرائی فروٹ ڈالیں گے یہاں میں نے آلمانڈ اور کاجو کو ڈال کر کے اسے میڈیم فلیم پہ چلاتے ہوئے اچھا سا سنہرا کلر آنے تک ہم اسے فرائی کر لیں گے اگر آپ اس طریقے سے گھی میں اس ٹائم پہ ڈرائی فروٹ فرائی کریں گے آپ کو الگ سے فرائی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور ایک ہی ٹائم پہ آپ کا سارا کچھ اچھے سے بن کے تیار ہو جائے گا اور یہ دیکھیں ڈرائی فروٹ ہمارے اچھے سے فرائی ہو گئے ہیں اور اب ہم اسے ایک پلیٹ میں نکال لیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں میں نے کاجو اور آلمانڈ کو فرائی کر کے پلیٹ میں نکال لیا ہے اور اس کا بہت بڑی بڑی کلر آ گیا ہے اور اب ہم سیم گھی میں ہی ایک کپ یا ایک کٹوری سوڈی ڈالیں گے یہاں میں نے باریک والے سوڈی یا روا کا یوز کیا ہے باریک والے سوڈی easily مارکٹ میں شاپ پہ مل جاتا ہے تو آپ اسی سوڈی کا یوز کریں اور اب ہم سوڈی ڈال کر اسے اچھے سے میڈیم فلم پہ ہی چلاتے ہوئے بھون لیں گے سوڈی کا حلوہ بناتے سمیں آپ موٹے تلے والے کڑھائی یا پین کا یوز کریں جسے سوڈی ہماری جلے گی نہیں اور یہ پین میں بلکل پرفیکٹ بھونے گی اور آپ دیکھ سکتے ہیں سوڈی سارے گھی کو سوک لی ہے لیکن سوڈی ہماری جیسے جیسے بھونے گی اس میں بڑھیاں سونہرا کلر آئے گا اور سوڈی گھی ریلیز کرے گی اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں میں اسے کنٹینیو چلا رہی ہوں سوڈی کا حلوہ جلدی بنانے کے لیے آپ چاہے تو گیس کا فلم بیچ بیچ میں ایک سے دو سکنڈ کے لیے ہائی بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ میڈیوم فلم پہ اسے اس طریقے سے کنٹینیو بھونے اور آپ دیکھ سکتے ہیں سوڈی کو بھونتے ہوئے لگ بھگ دو منٹ ہو گیا ہے اور سوڈی ہمارے اچھی طریقے سے بھون گئی ہے اور اس کا کچھاپن بھی ختم ہو گیا ہے اور سوڈی گھی بھی ریلیز کر رہی ہے تو اس ٹائم پہ ہم اس میں ایک چمچ بیسن ڈالیں گے اس طریقے سے ایک چمچ بیسن ڈالنے سے آپ کا حلوہ بہت ہی پرفیکٹ اور سوادشت بنے گا اور بیسن ڈال کر ہم اسے پھر سے ایک بار اچھے سے ملاتے ہوئے کنٹینیو چلاتے ہوئے بھون لیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں سوڈی میں کلر آنا سٹارٹ ہو گیا ہے سوڈی کا کلر وائٹ سے چینج ہو گیا ہے اور یہ ہلکے سنہرہ کلر کی ہو گئی ہے اور اب ہم اسے پھر سے کنٹینیو اور ایک سے دو منٹ کے لیے چلاتے ہوئے بھون لیں گے جس سے اس کا دانا دانا اچھے طریقے سے گھی میں بھون جائے گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں سوڈی ہمارا بہت اچھے طریقے سے بھون رہی ہے اور یہ گھی بھی ریلیز کر رہی ہے ہمیں اسے بلکل اسی طریقے سے کنٹینیو چلاتے رہنا ہے نہیں تو سوڈی آپ کی پین میں لگ سکتی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں سوڈی کو بھونتے ہوئے لگ بھگ اب چار منٹ ہو گیا ہے اور سوڈی ہمارے بہت اچھے سے بھون گئی ہے اور اس کا کلر بھی بہت بڑیاں ڈارک ہو گیا ہے اور اس کا خوشبو بہت بڑیاں آ رہا ہے اس طریقے سے اگر آپ بنائیں گے تو آپ کا کیچن بہت بڑیاں خوشبو سے پھیل جائے گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں سوڈی ہمارے پرفیکٹ بھون کے تیار ہو گئی ہے اور اب ہم نے جس کٹوری سے سوڈی لیا تھا اسی کٹوری سے ہم اس کا تین گنا پانی ڈالیں گے یا تین کٹوری پانی ڈالیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں میں نے اس میں تین کٹوری ناپ کر کے پانی ڈال دی ہوں پانی ڈال کر کے گیس کا فلیم ہائی کر لیں گے جس سے پانی ہمارا جلدی سے گرم ہو جائے گا یہاں میں نے نارمل رون ٹیمپریچر کا پانی کا یوز کیا ہے آپ چاہے تو گرم پانی کا بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن آپ کو اس طریقے کا حلوہ بنانے کے لیے گرم پانی الگ سے کرنے کے جرورت بلکل بھی نہیں پڑے گی اور آپ کا حلوہ بلکل پرفیکٹ رسیلہ اور دانے دار بنے گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں میں نے ہائی فلیم پہ اسے ایک منٹ کے لیے اس طریقے سے چلاتے ہوئے اچھے سے مکس کر لیں گے اور یہ دیکھیں پانی میں بہت اچھا سا ہوا لگیا ہے اور اب ہم اس میں کیسری کلر کے لیے کیسر والا پانی ڈالیں گے کیسر والا پانی ڈال کر پھر سے ہم اسے اچھے سے چلاتے ہوئے مکس کر لیں گے اور اس ٹائم پہ گیس کا فلیم میڈیم کر دیں گے کیونکہ پانی ہمارا بہت اچھے سے گرم ہو گیا ہے اور اب ہم اسے ڈھک کر کے دو منٹ کے لیے میڈیم فلیم پہ پکنے دیں گے دو منٹ ہو گئے ہیں اور اب ہم اس میں کٹی ہوئی الائچی ڈالیں گے اس ٹائم پہ الائچی ڈالنے سے الائچی کا فلیور ہلوے میں بہت بڑیاں آئے گا اور اب ہم پین میں الائچی کے پاورڈر کو ہلوے میں اچھے سے مکس کر لیں گے اور اسے اچھے سے چلاتے ہوئے ملا لیں گے اور اس ٹائم پر بھی گیس کا فلیم میڈیم ہی رکھیں گے کیونکہ میڈیم فلیم پہ ہلوہ بہت بڑیاں بنتا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہلوہ بہت اچھے سے پانی کو سوک لیا ہے اور اس کا دانہ بلکل کھلا کھلا ہے ہلوہ ہمارا ہے اچھے سے پک گیا ہے اور اب ہم اس میں چینی ڈالیں گے یہاں میں نے ایک کٹوری سوژی میں ایک تیاہی کٹوری یہاں میں نے چینی کا یوز کیا ہے میٹھا آپ اپنے حساب سے کمیاں زیادہ کر سکتے ہیں یا آپ یہاں پہ جتنا سوژی کا یوز کر رہے ہیں اتنا ہی چینی کا بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس طریقے سے تھوڑا کم میٹھا ڈال کر کے بھی ہلوہ بنایں گے تو ہلوہ آپ کو بہت بڑیاں اور ٹیشٹی بن کے تیار ہوگا اور چینی ڈال کر میڈیم فلم پہ ہم اسے اچھے سے چلاتے ہوئے ملا لیں گے جس سے چینی اچھی طریقے سے پگھل جائے گی یا میلٹ ہو جائے گی اور ہمارا کیسری ہلوہ بلکل پرفیکٹ اور رسیلا بنے گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں چینی ہمارے اچھے سے میلٹ ہو گئی ہے اور سوجی ہمارا بلکل گاڑھا ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے اس ٹائم پہ اب ہم گیس کا فلم off کر دیں گے اور اسے اچھے سے اس طریقے سے ہم چلاتے ہوئے مکس کر لیں گے اور اب ہم اس میں fry کی ہوئے ڈرائی فروٹ ایٹ کریں گے اور ڈرائی فروٹ ایٹ کر کے ہم اسے اچھے سے چلاتے ہوئے مکس کر لیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہلوہ امارا بلکل پرفیکٹ بنا ہے اور یہ پین کو بھی چھوڑ رہا ہے اور اب ہم اسے ایک منٹ کے لیے اس طریقے سے چلاتے ہوئے تھنڈا کر لیں گے جس سے سرف کرتے سب ہیں حلوہ ہمارا بلکل پرفیکٹ دیکھے گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں حلوہ ہمارا بلکل پرفیکٹ بن کے تیار ہو گیا ہے اور اب ہم اس میں بچے ہوئے کسمش ڈالیں گے میں پہلے ڈالنا بھول گئی تھی تو اب ہم اس میں ڈال کر کے اسے اچھے سے چلاتے ہوئے ملا لیں گے اس طریقے کا کیسری اور رسیلہ حلوہ آپ دس منٹ کے اندر ہی بہت بڑیاں بنا کے تیار کر سکتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں حلوہ جیسے جیسے تھنڈا ہوگا یہ اور بھی زیادہ تھک ہوتے جائے گا اور چلیے اب ہم اسے گرما گرم پلٹ میں سرف کر لیتے ہیں تو جب بھی آپ کا میٹھا کھانے کا من ہو اور آپ کو اگر جھنجھٹ لگے تو آپ اس طریقے کا انشٹینٹ دس منٹ میں رسیلہ حلوہ بنایا یا آپ کے مہمان آنے والے ہو یا بچوں کو میٹھا کھانے کا من ہو تو اس طریقے کا گھر پہ ہی سوادشت حلوہ بنائے گھر پہ بچے ہو یا بڑے سبی کو بہت پسند آئے گا اور اگر آپ کو میری ویڈیو اور ریسیپی اچھی اور ہیل فل لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں اور ادھک سے ادھک شیئر کریں اور یہ دیکھیں یہاں میں نے حلوے کو کاجو اور آلمان کے ساتھ سرف کر لیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں حلوہ ہمارا بلکل پرفیکٹ بن کے تیار ہو گیا ہے ملتی ہوں میں آپ سبی کے ساتھ ایک اور نئے ریسیپی میں